اسلام علیکم دوستو آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے اس میڈیسن کا نام ہے لیکزوٹانیل ٹیبلٹ لیکزوٹانیل 3 ایم جی کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جس میں جو مین انگریڈینٹ یا مین سارٹ یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے برو مازی پام برو مازی پام برو مازی پام بینزو ڈیزیپین کلاس کی ڈرگ ہے جو کہ بنیادی طور پر ڈیپریشن انگزائیٹی انسومنیا پینک ڈیس آرڈر او سی ڈی اپسیسیو کمپلسیو ڈیس آرڈر کے لئے استعمال کی جاتی ہے لیکزوٹانیل مارٹن ڈو فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکٹ ہے اگر آپ لوگ انسومنیا کا شکار ہے یعنی آپ کو صحیح طریقے سے نیند نہیں آتی تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈیپریشن کا شکار ہیں آپ اگزائیٹی یعنی پریشانی گھبراد کا شکار ہیں تو آپ اس لیکزوٹانیل ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک ٹیبلٹ رات کو سونے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی میڈیسن آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کریں خاص طور پر جو یہ بنزو ڈیزیپین کلاس کی ڈرگ ہے اس میں آپ کو اڈکشن ہو سکتی ہے لیکزوٹانیل ٹری ایم جی کی ڈبی میں پچاس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور ان پچاس ٹیبلٹ کی قیمت پانچ سو ستہ روپے ہے اگر اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے تو آپ کو اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے اڈکشن ہو سکتی ہے یعنی آپ اس میڈیسن کے عادی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو نوزیہ ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے لیکزوٹانیل ٹیبلٹ کے اگر کونٹرائنڈکیشن کی بات کی جائے تو آپ اس میڈیسن کو پرگننسی میں استعمال نہیں کر سکتے اور نہ اسے لیکٹیشن یعنی دودھ پلانے والی ماں اسے استعمال کر سکتی ہیں لیکزوٹانیل ٹیبلٹ کے اگر ڈرگ ڈرگ انٹریکشن کی بات کی جائے تو آپ لیکزوٹانیل ٹیبلٹ کو ٹرائی سیکلیک انٹی ڈپریسنڈ میڈیسن کے ساتھ نہیں لے سکتے اس کے علاوہ آپ اس میڈیسن کو اپیلیپسی میڈیسن یا اپیلیپسی ڈرگ کے ساتھ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ ٹرائی سیکلیک انٹی ڈپریسنڈ یا اپیلیپسی میڈیسن آپ میں سیڈیشن کاز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹی ہسٹامین ڈرگ بھی آپ میں سیڈیشن کاز کرتے ہیں یعنی آپ میں روزینیس کی فیلنگ پیدا کرتے ہیں اس لئے آپ اس میڈیسن کو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی استعمال کریں ٹنیل ٹیبلٹ کے اگر وارننگ کی بات کی جائے تو آپ کو اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے اڈکشن ہو سکتی ہے یعنی آپ اس میڈیسن کے عادی بان سکتے ہیں لہٰذا اس میڈیسن کو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کریں